شب بارات کے لیے بزرگوں نے مختلف عبادتیں بھی ہیں عادیس سے بھی ثابت ہے اسی طرح مغرب کے نماز کے بعد چھے رقعات نماز پڑھے جاتی ہیں دو دو رقعات کر کے جس میں سورہ فاتح کے بعد سورہ یاسین پڑھے جاتی ہے ہر دفعہ اور اس میں اپنی روز رسک کی کشادگی کے لیے عمر درازی کے لیے افات اور بلائیہ سے محفظ رینے کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اس کے علاوہ دعائیں پندر میں شب بھی آتی ہے تو اس کا پڑھنا بھی بڑا افضل ہے یہ صلاحات میں اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو پورے سال کے لیے محفوظ کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بزرگوں نے صلاحات تذبیر کے لیے بھی فرمایا ہے کہ اس میں صلاحات تذبیر پڑھی جائے اسی طرح ہر رقعات دو دو کر کے پڑھی جائیں جس میں سو سو مرتبہ سورہ اخلاص کا بھی ذکر آیا ہے بعض میں دس مرتبہ کبھی آیا ہے بعض روایتوں میں سو مرتبہ آیا ہے بعض بزرگوں نے تین تین سو مرتبہ کر کے پڑھئے اس کو تو یہ ہے کہ جس کی جیسی طاقت ہو وہ اس کو ذکر آسکار کرے اس رات میں کچھ احمال بھی ہیں جن کی زقاطے بھی ادا ہوتی ہیں جیسے کہ سوئے مذہم شریف اگر اس رات میں ایک سو سترہ بار پڑھی جائے تو پوری سال کے لیے آدمی اس کا عامل ہو جاتا ہے اگر کوئی شک دعا سیفی ستائیس مرتبہ پڑھ لے تو ایک سال کے لیے وہ عامل بھی ہو جاتا ہے اور بلایات سے محفظ بھی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چھتیس مرتبہ دعا حضب البحر پڑھ لے اور پھر روزان ایک بار پڑھتا رہے تو وہ پورے سال کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور پورے سال حفاظت بھی رہتی ہے اسی طرح آیت کریمہ کوئی رات کو بارہ ہزار مرتبہ پڑھے تو ایک سال کے لیے وہ اس کا عامل بھی ہو جاتا ہے اور پورے ایک سال اس کا جو ہے وہ بڑا اچھا گزرتا ہے تنگیوں سے پریشانیوں سے آفات ناغانیوں سے امراض ناغانیوں سے محفظ ہو جاتا ہے ان سب اذکار کا بڑا فائدہ ہے اس کے اندر پڑھنے کا تارک پیا مرشد پیا تارک پیا میرا مرشد میری شان میرا مرشد میری آن میرا مرشد میری جان، میرا مرشد ایما